ہم یہ بھی سٹڈی کریں گے کہ ایڈینٹم کہا پہ پائے جاتا ہے اس کے لائف سٹائل کس طرح ہے اور وہ کس طرح کے انوارمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاب کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں اور ساری جو ان کے خصوصیات ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو سٹڈی کر لیں گے اس تصویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈینٹم سپیشیز ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ہیر فرن کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو یہ کامن وائل لائف فرن ہے ٹھیک ہے اور یہ مائسٹ اور شیڈی پلیس میں یہ موجود ہوتا ہے یعنی یہ ایک ایسی ارازی پر موجود ہوتی ہے جہاں شیڈی ایریا ہو اور وہاں پہ توڑی سی مائسٹر بھی موجود ہو تو یہ ایک ایسی جگہ پر بڑی آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتا ہے اور یہ ان کے لئے سٹیبل انوارمنٹ تصور کیا جاتا ہے اب ہم جاتے ہیں ان کے پلانٹ باڈی کی طرف کے ان کا پلانٹ باڈی کس طرح ہے تو ان کا پلانٹ باڈی سپوروپائٹ ہے سپوروپائٹ کا مطلب یہ ہے دے پروڈیوز سپورنجیم ٹھیک ہے سپورنجیم کیا ہوتا ہے وہ ایسیکچول ریپروڈکٹیو آرگن ہوتا ہے یعنی اس کی اگر ہم بات کریں تو سپورنجیم کے اندر ہمارے پاس سپور پروڈیوز ہوتی ہے سپور ہمارے پاس ہپلائیڈ ہوتی ہے اور جب یہ لیبریٹ ہوتی ہے سپورنجیم سے تو اگر یہ سوٹیبل پلیس پر ہی جاتی ہے تو یہ پروڈیوز ہپلائیڈ گیمی ٹوپائٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم ابھی سٹڈی کریں گے اس کے پلانٹ باڈی کو کہ اس کا روٹ کس طرح ہے سٹم کس طرح ہے اور لیپ کس طرح ہے اب ہم ان کے سٹم کو سٹڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا سٹم ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین لیپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کلوروپل جو ہے وہ موجود ہے اور کلوروپل کی مدد سے یہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتا ہے تو یہ انڈرگراؤنڈ سٹم ہے ان کا دی دیکھیں یہ انڈرگراؤنڈ سٹم ہے اور اس انڈرگراؤنڈ سٹم کو ہم رائزوم کہتے ہیں یعنی یہ روٹ لائک سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ منرلز وارٹر وغیرہ جو ہے یہ سوائل سے ابزارب کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ رائزوم ہے اور یہ سوائل کے اندر ہاریزنٹلی گرو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں اس کے روٹ کی طرف تو روٹ ان کا یہ ان کا روٹ ہے یہ دیکھیں یہ روٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو روٹ ہے وہ ایڈونٹیشس روٹ ہے یہ دیکھیں یہ ایڈونٹیشس روٹ ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ اس کا جو روٹ ہے وہ ریڈیکل کے علاوہ ان کے رائزوم سے جو ہے وہ اگ آتا ہے تو اس لئے ہم اس کو ایڈونٹیشیس روز کہا جاتا ہے اور یہ ارائز پرام دا لور سرپس آپ رائزوم ٹھیک ہے اب آتے ہیں ان کے لیپ کی طرف یہ دیکھیں یہ ان کا لیپ ہے یعنی لیپ پروڈیوس آن دا آپر سرپس آپ دا رائزوم اگر ہم لیپ کی بات کریں تو یہ آپر سرپس ہے یہ دیکھیں یہ رائزوم ہے اور یہ ان کے آپر سرپس پر یہ اگ آیا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم نے رائزوم سٹڈی کر لیا تو رائزوم جو ہے وہ لور سرپس سے اگ آتا ہے اور یہ آپر سرپس ہے یہ لیپ اگ آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ان کا اگر لیپ کے اگر ہم بات کریں تو یہ دیکھیں یہ ایک لیپ نہیں ہے یہ دیکھیں ایک لیپ بلکل نہیں ہے بلکہ یہ کلسٹر آپ لیپس ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک دو تین اس طرح کے لیپ ہے اور یہ ایک meyn برانچ بھی اگ آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لیپ لٹس یا پائنی کہتے ہیں تو آئی ہوب اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی مسئلہ اس ٹوپک کے حوالے سے ہو تو آپ کمنٹز باغ میں آپ پوچھ سکتے ہیں جہاں بھی شیڈی پلیس ہوگی تو یہ ایڈینٹم سپیشی ہے اور یہ دیکھیں یہ والز کے اوپر اگایا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈینٹم سپیشیز ہے ہم نے ساری جو ان کی خصوصیات تھی وہ پڑھ لیا یہ دیکھیں یہ کیا ہے وال ہے اور یہ شیڈی پلیس ہے اس لئے اس کے اوپر یہ اگایا ہے یہ کیوں اگایا ہے اس لئے یہ ان کے لئے سوٹبل انوارمنٹ ہے اس لئے ان کے اوپر یہ اگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈینٹم سپیشیز ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارا ایڈینٹم سپیشیز ہیں